اسلام علیکم ٹو آل افتو ہم امپلیمنٹ کریں تو آپ کے فسی کے مارکس جو ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے میٹرک کے مارکس یا پھر آپ کا جو ایمڈی کیٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے مارکس کی جو ہے وہ کتنی ویٹے جائے وہ وان پرسنٹ اگریگیٹ کیلئے کتنے کلپلیٹ ہوتے ہیں پلس اس تمام ڈیویٹ کے کانٹیکس میں ریپیٹر اور جو آپ کے فریش سیدنٹ ہے ان کے ساتھ کون سی زیادتی ہو رہے ہیں اور اس تمام پرابلم کا فینل سلوشن کون سا ہے کون سا میریٹ فرمولا ایمپلیمنٹ ہونا جائے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو کوئیسٹن کانسٹ کر دیتا ہوں بہت سار سوڈینٹس پوچھ رہے ہیں کہ جن سبجیکٹس کو ان کے پیپر نہیں ہوگے ان کے کیسے مارکس ملیں گے یا پھر وہ ایمپروورٹ جنہوں نے صحیح سبجیکٹس کے لگا انگریش یا پارس ٹیڈی کی بھی پیپر دینے سے ان کا کیا بنے گا دیکھیں ابھی تک صرف اور صرف اس حوالے سے بھی فاقی وزر تلیم شکت میں محمود صاحب کی دینے سے اتنا بتایا گیا تھا کہ جو آپ کے سای سبجیکٹس میں مارکس ہوں گے اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو آر سبجیکٹس میں ملے گی ابھی تک باقی جتنی بھی چیزیں اس حوالے سے آپ کا سامنے آئی ہیں وہ تمام کو تمام بریوم آردان سنی سنائی باتیں ہیں گورنمنٹ کے منسٹر کا کام صرف پولیسی دینا ہوتا ہے انہوں نے پولیسی دی انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہے اب اس کے لئے فرمولا کون سا بنانا ہے چیزوں کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آر سبجیکٹس میں کتنے مارکس ملیں گے وہ آپ کے جو بورڈز ہیں اور آئی بی سی سی ہیں ان کا کام ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں فینالائز کرنے ہیں اور اس حوالے سے پروپر فرمولا بنانا ہے جب وہ فرمولا بنا دیں گے دیفنیلی بات اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اتنا جلدی یہ چیزیں نہیں ہوگی لیکن جب وہ پروپرلی کر دیں گے تو وہ اپنی ویب سائٹس پر پبلش کر دیں گے اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی ہمارا اب یہ فرمولا ہے اس کے گارڈنگ ہمیں آر سبجیکٹ میں یا جن کے ہمارے پیپر نہیں ہو رہے ہمیں مارکس ملیں جائے پھر وہ فیرس سوٹینٹس کے لیے ہو یا پھر آپ کے امپروفرز کے لیے ہو سب کے لیے کلیر ہو جائے گا مگر یہاں پر مین کوئسن یہ ہے کہ آر سبجیکٹس کے پیپر نہ ہونے کے آپ کے ایم ڈی 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 ڈ پر کیا ایم پیت ہوں گے تو یہ لگ رہا ہے کہ دیفنیلی بات ہے میریٹ انکریز ہوگا کافی زیادہ انکریز ہوگا اس کی بہت سمپل دزن ہے کہ نارمولی آر سبجیکٹ میں بچوں کے لیے وہ مارکس ڈی ڈی ڈیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ اردو ہو، انگلش ہو، پارکس، سٹڈی ہو یا اسلامی آر تو سانس سبجیکٹ میں نارمولی بچے جائیں وہ پورے پورے نمبر لے لیتے ہیں جب ایف ایسی میں بچوں کے مارکس انکریز ہو جائیں گے جس طرح پچھلے کوئی سال میں ہم میٹرک کے حوالے سے دیکھ رہے تھے ایسی میں بچوں کے ایک ہزار اسی، ایک ہزار نوے، ایک ہزار ستر اس رنج میں مارکس آ رہے ہیں اگر ایف ایسی کے بھی اسی طرح مارکس آنے لگ جائیں گے اس طرح بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا ایم بی بی سپیڈیس کا مارٹ کافی انکریز ہو جائے گا مارٹ میں انکریز ہے اور ایکریز کو سمجھنے کے لیے آپ کو مارٹ فرمولا سمجھنا ہوگا کہ آپ کے جو ایف ایسی کے مارکس ہیں ان کی کتنی ویٹے جو ہوتی ہے ان میں سے کس پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے آپ کے تین ایکسپیکٹڈ میریٹ فرمولا س کون سا یہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکاس کرتا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکرست کہ اگر آپ کاشی فرائٹس پر نئے ابھی تک اپنے کاشی فرائٹس سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں تمام سیڈیٹس ویڈیو کو لائک کر لیں آپ کے لئے کافی ایفرٹ کیا ہے تو اس پر لائک تو بنتا ہے اور آج پی ایم سی کا نیو سلیبس آناؤنس ہو جائے گا تو اگر آپ نیو سلیبس کے کارٹنگ آپ اپنی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا جو ہے وہ ریکلر سیشن منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ ہمارا یہ ریکلر سیشن جائن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ہارا والے سفسلیٹیٹ کیا جائے گا یہاں پر آپ کے لائیو لیکچر دوں گے کنزیکٹیو ٹیسٹ پریکٹس نوٹس ہوں گے کمپلیٹ انگیجمنٹ ٹیل اگزام اگزام کانسلنگ ایم ڈی کیٹ اپ ڈیٹس پرگارہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ریجسٹریشن کے لئے یہاں پر کنٹیکٹ نوبر دیا گیا آپ اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریجسٹریشن لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب آپ نے یہ ٹیبل سمجھنا ہے جو میں نے پارٹیکلولی آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے اگر میریٹ فرمولا کی بات کریں تو یہاں پر تیر میریٹ فرمولا ہے پہلے میریٹ فرمولا کے اکارڈنگ آپ کا ایم ڈی کیٹ 50% ایف ایسی 40% اور میٹر 10% سیکنڈ کا اکارڈنگ 50% ایم ڈی کیٹ 50% ایف ایسی اور سائٹ فرمولا کے اکارڈنگ سیونٹی پرسنٹ آپ کا ایم ڈی کیٹ 30% آپ کی ایف ایسی کنسیڈر کی جائے اب اگر فرمولا کی بات کریں تو یہ وہ میریٹ فرمولا ہے جو نامز کے علاوہ پاکستان کے تمام سرکاری میڈیکل کارڈنگ میں 2020 میں ایمپلیمنٹ ہوا تھا اسی ایک اکارڈنگ آپ کے ایڈویشن ہوئے تھے اب تو یہاں پر یہ 4, 2.5, 28 اور 110 میرشن ہے یہ بیسیکلی وہ مارکس ہیں جو آپ کو 1% ایگریگیٹ کے لئے چاہئے یعنی میں اگر اس کو فردر سیمپل کروں تو آپ کا ہنڈریٹ میں سے میریٹ بننا ہوتا ہے اگر آپ 100 میں سے 1% ایگریگیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایم ڈی کیٹ میں آپ کو 4 ایم سی کیوز کرنے ہوں گے یا پھر فرمولا کی اکارڈنگ اگر آپ کے ایف ایسی میں 28 مارکس ہیں تو پھر بھی آپ کو 1% ایگریگیٹ بن جائے گا اور اگر آپ کا جو ہے وہ میٹریک میں 110 مارکس ہیں اگر آپ کو 3% ایگریگیٹ ملے گا اگر آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ایک ایم سی کیوز ٹھیک ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ اسی طرح 50% رہا ہے ایم ڈی کیٹ پہ کوئی فائق نہیں پائے گا وہاں پر آپ کا 4 ایم سی کیوز کا 1% بند رہا ہے اگر آپ کا ایک ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو 0.25 بھی ملیں گے لیکن ایف ایسی کے جو مارکس پہلے ہیں اگر 40 50 اور 10 کے اکارڈنگ آپ کو 28 مارکس پہ 1% ایگریگیٹ مل رہا تھا وہ آن کی ویٹنگ انگریز ہو گئی ہے اب اگر آپ کے ایف ایسی میں 22 مارکس ہوں گئی یہ فرمولا بیسرٹی 2019 میں ایمپلیمنٹ ہوا تھا اس کے اکارڈنگ اگر آپ کے ایف ایسی کے 22 نمبر ہے تو آپ کو 1% ایگریگیٹ ملے گا اور میٹرک تو دیفنیل بات ہے یہاں پر کنسیڈر نہیں ہو رہی اور اب اگر میں تیسرا فرمولا کے وعدہ سے بات کر لوں جس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ چونکہ ایف ایسی میں بچوں کے مارکس بہت زیادہ آئیں گے تو ایف ایسی کو ریڈیوز کر کے 30% کر دے جائے جبکہ ایمڈی گیٹ کو انکریز کر کے 70% کر دیا جائے تو اس میں اگر آپ کے ایف ایسی کے تین ایم سی کیوز ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 1% ایگریگیٹ ملے گا یعنی کہ جو ٹوٹل آپ کا 100 مارکس انہوں نے کنسیڈر کرنے ہیں میریٹ بناتے وقت وہاں پر جائے وہ آپ کو ایک نمبر مل جائے گا تین کریکٹ ایم سی کیوز پر اور یہاں پر ایک کریکٹ ایم سی کیوز پر آپ کو 0.35 مارکس ملتے ہیں جبکہ اوپر جائے وہ آپ کو 0.25 مل رہے تھے جبکہ چونکہ آپ نے ایف ایسی ریڈیوز کر دیا ہے یہاں پر پہلے آپ کو 22 مارکس پر 1% ایگریگیٹ ملتا تھا آوٹ آف ہنڈرڈ وہاں پر اب آپ کو 37 مارکس پر 1% ایگریگیٹ ملے گا آوٹ آف ہنڈرڈ اور میٹرک یہاں پر بات ہے کنسیڈر نہیں ہو رہی دیکھیں آپ ان تینوں میریٹ فرمولا کے اکارٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورال آپ کے مارکس کتنی ایپورٹنس ہے ایف ایسی کتنی میٹر کرتے ہیں میٹرک یا پھر آپ کا ایمڈی کیٹ یا وہ اوورال جب آپ کا میریٹ بنے گا تو کتنا میٹر کرے گا اب کونسا میریٹ فرمولا ہوگا ہے اس حوالے سے پی ایم سی کی پولیسی بہت سمپل ہے سرکاری میڈیکل کالجس کے لیے 50% ایمڈی کیٹ رکنا مازٹ ہے اس کے بعد وہ اس کو فردار انکریز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ایف ایسی یا میٹرک کتنا رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے سبائی حکومتوں کا کنسارنر پی ایم سی کا اس حوالے سے کوئی رول نہیں جو بھی سبائی آپ کی گورنمنٹ ہوگی اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اوورال آپ کا میریٹ فرمولا کیا ہوگا اور اگر پرائیویٹ کے حوالے سے بات کروں تو جس طرح اس حال ایسپیکٹیڈ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجس کو اختیارات مل جائیں گے کہ وہ اپنے ایڈویشن خود کریں صرف بیسک چیزیں جس طرح کے ایف ایسی میں 65% مارکس ہے 120 مارکس آٹ آف 200 وہ چیزیں پی ایم سی اپنے پاس رکھیں گی باقی پرائیویٹ میڈیکل یہ ایکسپیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے کنفرم نہیں آپ نے یہ نہیں کہہ لینا کہ میں نے پولیسی بتا دیا ایکسپیکٹیڈ یہ ہے یہ چیزیں پی ایم سی اپنے پاس رکھیں باقی اختیارات جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کارجنس کو دے دے گا کہ وہ اپنے ایڈویشن خود کریں اس صورت میں پرائیویٹ میڈیکل کارجنس نے خود دیسائیڈ کرنا ہوا کہ وہ کونسا میریٹ فرمولا ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں فریسٹ ایٹ کو یہاں پر ایج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایف ایسی کے مارکس انکریز ہو جائیں گے چونکہ ان کی تیٹیکشن نہیں ہوگی لیکن جو چیز ان کے لئے پرائیویٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے ایف ایسی کے پیپرز کا اینڈ ہوگا تو اس کے بعد جو کیاکاس نے ایمڈی کیاٹ ایکسپیکٹیڈ ہے اس سوال سے پراپر شیڈول آج آ جائے گا تو ان کے پاس ایمڈی کیاٹ کی پرپریشن کے لئے بہت کام ٹائم ہوگا مشکل سے وہ اپنے سلیبس وغیرہ کور کر سکیں گے جبکہ جو ریپیٹر ہیں ان کے لئے جو چیز پرائیویٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ایف ایسی مارکس میں ایشو ہو سکتا فریش ریٹرینٹ یا ایمپروبر کے ایف ایسی کے مارکس زیادہ ہوں گے لیکن ان کے پاس یہاں پر جو پلاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پرپریشن بہت اچھی ہو چکہ ایمڈی کیاٹ کافی لیٹ ہوا تھا اس لئے بھی ان کی بہت اچھی پرپریشن ہوگی اور ابھی بھی ان کو اچھا فاصل تائم مل گیا وہ بہت اچھی طرح سے اپنی پرپریشن کر سکتے ہیں آج جب سلیبس آ جائے گا تو اس کے بعد بھی جب تک فریش ریٹرینٹ کے جہاں وہ پیپر کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا لیٹر سلیبس بھی ایک بار کمپلیٹ کر چکے ہوں گے ایمڈی کیاٹ کا جو بیسک رول ہے وہ بیسک یہ ہے سروائیوال آف فیٹیس جو سب سے بیسٹ ہوگا وہی یہاں پر صرف سروائیو کر سکے گا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا بے شک اگر آپ کے ایفیسی کے پیپر ہو رہا ہے یا پھر آپ ایمپروو آ رہے ہیں یا ریپیٹ رہے ہیں آپ ہمارا سیشن ضرور بیان کریں اس سیشن میں ایک ٹی میں آپ کی میکسیمم تین کلاسز ہوگی وہ بھی آن لائن ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ٹائمیں بھی ہم نے یہ ایوننگ میں رکھی ہے تاکہ بچوں پر زیادہ بڑڈا نہ پڑھیں اگر آپ نے ایفیسی کے پیپر دینا ہے یا اگزام ہے تو وہ چیز بھی آپ ساتھ کیری کر سکتا ہے ریجسٹریشن کیلئے لینک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تینکیو ویری مچ فر وارٹنگ